ہم پڑھنے والے ہیں جیو پولٹکس میں انڈیا نے رشیہ سے آئل پروکیرمنٹ کیا ہے اور یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یو ایس کی پولیسی میں شفٹ ہوا ہے مطلب بولنے کا یہاں پہ یہ ہے یو ایس کا ہمیشہ ایک ٹانگڑانے کا کام ہوتا ہے کبھی بھی یہ کیا کرتا ہے ہر کنٹری کو بولتا ہے کہ یہاں سے تیل مت خرید ہو وہ کنٹری کو مت جاؤ یہ کنٹری کو نہیں جانا ہے سو بیسیکلی ان کا الگی فنڈا چلتے رہتا ہے کبھی وہ بولیں گے ورلڈ پیس کے لیے ہم کر رہے ہیں کبھی وہ بولیں گے ٹرریزم پرموٹ کر رہی تھی وہ کنٹری اس لیے ہم اس کے پر سانکشنز لگائے ہیں آپ بھی مت کریے سانکشنز بولنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ کنٹری سے ٹریڈنگ یا انویسمنٹ ایک لیمیٹڈ ویہ میں ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ گرین سنگنل کے جیسا وہ کنٹری سے آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ کنٹری سے نہ آپ خرید نہ سکتے ہیں زیادہ نہ وہ کنٹری کو آپ بیچیں گے زیادہ نہ وہ کنٹری کے لیے آپ کو سپیشلائزڈ پالسی کریں گے نہ وہ کنٹری کے ساتھ بیلیٹرل ریلیشنز کریں گے یہاں تک کہ ریسنٹلی میں آپ کو بتایا تھا چبار پورٹ جو کی ایران میں ہے یہ چبار پورٹ انڈیا نے دس سال کے لیے لیز لے رکھا ہے یہ بھی ان کو پروبلم ہے آج کے دن کل یہ میں آپ کو پڑھایا تھا اور آج کے دن یو ایس کے جو بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی ان کے one of the important government official کی انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا ایران سے جو بھی بیلیٹرل ریلیشنز رکھ رہا ہے اس سے ان کو دکت ہو رہی ہے ان سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے so basically یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یو ایس جو ڈکٹیٹ کرے گا اب وہ سب سننا ہے but انڈیا جنرلی ان کی بات cut to cut نہیں سنتا ہے تھوڑا سنے گا تھوڑا نہیں سنے گا کیونکہ انڈیا کے پاس بھی hostile neighbor سے پاکستان چائنہ اور ان کو control کرنے کے لیے یو ایس کی ضرورت پڑے گی اور یو ایس کو world میں یہ چائنہ کی hegemonic end کرنے کے لیے چائنہ کی muzzle flexing end کرنے کے لیے چائنہ کا dominance end کرنے کے لیے انڈیو pacific region میں انڈیا کی مدد ہوگی so basically انڈیا ایک ایسا sweet اور safe spot پہ ہے پورے world میں جہاں پہ انڈیا کو سب چاہنا بھی چاہتے ہیں اور سب انڈیا کو روکنا بھی چاہتے ہیں but انڈیا جنرلی یہی کرتا ہے بھارت کا ہمیشہ سے یہ intention آئے کہ ہمارے country کے لیے وہ ہمیشہ interest preserve اور secure کر کے ہر چیز ہمیں لابدائک بناتے ہیں تو یہاں پہ US کے ambassador جو انڈیا کے ہے Eric Garcetti انہیں کہا ہے کہ US کی policy shift ہوئے یہ policy میں یہ ہوا کہ انڈیا کو US نے allow کیا ہے کہ آپ russian oil purchase کر سکتے ہیں یہ Garcetti نے disclose کیا ہے that United States actively encourage India to procure russian oil to stabilize global commodity prices so دیکھئے ایک US country oil کتنے میں بکنا ہے وہ بھی decide کر رہی ہے so انڈیا کو specifically US نے کہا ہے کہ آپ russia سے oil لو لے کے کیا کرو ان کے پاس جو بھی stock ہے وہ آپ خریدو اگر آپ یہاں کے دوسرے country سے خرید رہے ہیں تو وہاں پہ demand زیادہ بڑھ رہا ہے وہاں سے ہم بھی تو خرید رہے ہیں European countries بھی خرید رہے ہیں so وہاں پہ demand بننے کے وجہ سے وہاں پہ oil کے prices increase ہو رہے ہیں کیونکہ ہم as a nato unit ہم as a western European country کے group کے جیسا رشیا سے ہم دوری رہ رہے ہیں ان کے اوپر already sanctions لگائے ہیں تو ہم تو trade نہیں کر سکتے ہیں تو ہم جس پہ اوپر depend ہیں آپ بھی ان سے ہی لے رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے supply کم ہو رہی ہے اور demand آپ کا اور ہمارا مل کے زیادہ ہو رہا ہے اس وجہ سے oil کے prices اوپر جا رہے ہیں تو گرسٹی نے کہا ہے کہ ہم نے ہی کہا تھا انڈیا کو آپ جائیے رشیا کی oil کو آپ خرید سکتے ہیں he stated that they brought russian oil because we wanted somebody to buy russian oil at the price cap تو گرسٹی نے کہا ہے کہ انڈیا نے جو oil خریدہ ہے وہ رشیا سے اپنے آپ پہ اپنی ایک policy سے نہیں خریدہ ہے ہم نے کہا ہے انڈیا کو کہ آپ جائیے رشیا کے پاس oil خریدے تب رشیا سے انڈیا نے oil خریدہ ہے یہ بہت بڑا ڈسکٹوزر ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھئے ایک country US کس طریقے سے انڈیا کو manipulate کر دیے اور انڈیا کو کیا خریدنا ہے کہاں سے خریدنا ہے کتنا خریدنا ہے بھی وہ dictate کر دیں اگر ہمارا ہی یہ situation رہا تو آپ سمجھے کہ پاکستان بنگلہ دیش اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے country سے ان کو تو وہ care بھی نہیں کریں گے that is very commonly understood here جب ہمارے external affairs minister جیک شنکر سر سے ہم نے پوچھا تھا سر دیکھئے ایسا بول رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا تھا how india india سکم نہیں کرتا ہے ایسے pressures کو اگر US بولے گا یہاں سے مت خریدے ہم ایسے pressures کو سکم نہیں کرتے ہیں وہ ان کا کہہ رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کو انڈیا انڈیا نے رسیا سے oil خریدا ہے یہ because of not because of the US کا pressure کے pressure کے وجہ سے ہم دیکھو اگر ہم oil نہیں خریدتے ہیں تو ہمارے petrol prices بڑھ جائیں گے 20 روپے پر لیٹر ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہماری پوری economy we are not an oil rich country ہمارے پاس oil زیادہ نہیں ملتا ہے تو oil خریدنا ہی خریدنا ہے اگر ہم رسیا سے نہیں خرید دیں گے ہم کئی اور سے خرید دیں گے تو ہمیں escalated prices پر oil ملے گا اور وہ ہمارے consumer کو 20 روپیز پر لیٹر میں زیادہ ملے گا تو ہم as a strategic importance means strategic sectors اور strategic importance ہم کب کہتے ہیں جب کوئی sector کوئی industry کوئی important aspect اور area of economy اور area of defense ہوتا ہے جہاں پہ انڈیا کی unity رہو انڈیا کی security رہو انڈیا کی economic security رہو essential commodities رہو وہ stake پہ نہیں آنا ہے وہ ہمیشہ available رہنا ہے وہ ہمیشہ strengthen رہنا ہے ایسے sectors کو basically ہم بولتے ہیں strategic sectors تو جو بھی گرسٹی نے کہا ہے کہ ہمارے بولنے کے وجہ سے انڈیا نے خرید آئے جائشنکر جی نے وہ completely re-buck کیا ہے اور بول دیا ہے کہ نہیں بھئی آپ بولنے سے نہیں خریدے ہمارا وہ strategic importance بھی تھا کیونکہ ہمارے پاس بینہ آئل کے ہم کام بھی نہیں کر سکتے because we are not rich in oil however this decision marks departure from previous US directives جو میں آپ کو پہلے ہی بولا ہوں کہ 2022 کے بعد جب Russia اور Ukraine کا conflict شروع ہوا تھا US نے پورے countries کو کہا تھا maximum countries کو کہ وہ مت لینا رشیہ کے oil اور رشیہ کے energy کے اوپر reliance زیادہ مت رکھنا اور decrease کرنا وہاں پہ US کے deputy national security advisor ڈالیپ سنگھ انہوں نے بھی جب انڈیا کو visit کرے تھے انہوں نے 2022 میں انڈیا کو warn بھی کرے تھے کہ آپ Russia سے oil نہیں لوں اور Russia کے اوپر آپ کی dependency increase مت کرو so اس طریقے سے basically oil prices کا manipulation ہو رہا ہے اور US کس طریقے سے dictate کر رہا ہے وہ تو آپ دیکھی چکے but at the end انڈیا ایک اُبرتاوہ emerging player ہے تو انڈیا کو روکنا اتنی آسان ہی اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی policy ہمیشہ یہ رہی ہے کہ people first ہمارے countrymen first ہوتے ہیں انڈیا کے لیے if respective of any country کون سا بھی پیجر ڈالیں ہم نہیں سکم کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے اور ایک چھوٹا سا current affair چینہ ابھی بن گیا ہے انڈیا کا top trading partner top trade value دونوں کا ابھی stand کرتا ہے 118.4 billion dollars یہ بہت huge ہوتا ہے اس لئے ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ basically during 2022 to 2021 یہ دو سال US top پہ تھا انڈیا کا trading partner import export کی value میں سب سے زیادہ value کا transaction کرتے تھے USA ابھی وہ change ہو کے چینہ میں بدل گیا ہے ایک important MCQ آ سکتا ہے انڈیا کے exports to china also grieve by 8.7% اور touch کرے ہیں 16.67 billion as reported at public trust of india in a trade between india and china sectors like iron ore cotton yarn fabrics made up plastics linoleum spices fruits vegetables hand etc clogged robust growth in export so ہم زیادہ export کر رہے ہیں china 8.7% grow آئے ہمارا china سے export اور یہ جو items پہ robust growth دیکھی گئی ہے the imports from china climbed also by 3.24% to touch 101.7 billion during the same period so basically ہم import کرو یا export کرو پورے complete trading value में complete export import value में china ابھی بن چکا ہے ہمارا सबसे بڑا trading partner اور china displace کر چکا ہے ok us کو اور یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں important میں points لکھا ہوں value में percentages में اور کون سے important sectors में زیادہ growth کر رہے ہیں ok china کو export کر کے وہ movie آپ کو پڑھنا بہت ضرور یہ this is all about it take care bye bye have a nice day